جس پنجابی چلیا جا سکے بڑی اگلہ نا کردہ مینٹے ہو نا کی جڑا کرناڑا مدہ جڑا اتھے دا اتھے کھڑا کئی اور میٹنگز ہوئی ہیں سرکار جڑی زیادہ نفری بدا آکر دراؤن دی کوشش بھی کر رہی ہے پر کسان تستو مسنی اور ایون کافلہ لمبا ہو رہا ہے او دو بعد اپا اوچھے زیادہ نہیں جاندے کنے وجہ کون کے تکی آیا جو دو کوئی اپ ڈیٹ ساؤگوی شیئر کرائیں گے تو کئی مین چیزیں ہوں دیا جتیتا نہور کیا رکھنے دی جوڑتا ہو ہے گی مہاراشترا دے ویچ خاص کر کے ممبئی دے ویچ درشکو تیسری جڑی ویو ہے او دے جڑے پیشنٹس ہے او دے جڑے کیس ہے او اگست ناڑو سپٹمبر چھ جادہ آئے حالانکہ سپٹمبر دے حالے سات اٹھ دے نہیں گئے ہیں پر پورے اگست ناڑو زیادہ آئے اس کر کے او دے کئی جگہ تے روک لگونی گورنمنٹ نے شروع کرتی خاص کر کے شری گنیش مہود صاحب چل رہا ہوتے او دا کر کے جڑیاں وڈیاں گیدرنگز یا او دے سرکار روک لگا دیتی گئی ہے اپنا گھل کردیں کی تالیوان آڑے ادھا کردے ہیں ادھا کردے ہیں انہ دی ترجتے چلن واس چل کے پاکستان نے کل تو بیتے کل تو کوئی بھی ٹیچر جینس پا کے سکول دے وچ نہیں جا سکتی کوئی تنگ کپڑے پا کے نہیں جا سکتی مطلب کی انہیں بھی اپنے رول چینج کرنے شروع کر دیتے ہیں درشکو ایک مین وڈی کھاور میکسکو دے وچھونی تھوڑے چند کنٹے پہلنا جڑا سیون پوائنٹ زیرو دی جڑی تیورتہ نال بھکام پہ آیا جانی نقصان نہیں ہوایا پر مالی نقصان تھوڑا بہت ہویا پر خوشی دیئے گا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا گال کر دے درشکو گلہ بہت نے بہت سرگرمی انہیں کال لڑا شو تو بعد کافی میسیجز آئے اپا ادھر نہیں ہیں دیکھیں کیوں کیوں اپا بیچار دے رہنے کسان اندولن پخت دے مدے پنجاب الیکشن اس سب کو اپا بیچار دے رہنے پر آج دے دیں جڑا ایک مدہ لیکن میں تاڑے روبر ہونایا جڑا سماج دے اتھے کسی نہ کس طرح پاروح ہو رہایا یا اوہ واد رہایا حالانکہ اوہ مدے جدو تو انسانیت اس دنیا تے آئی ہے اوہ دون دو ہی چل دے ہے پر گاہے بگاہے ہر کوئی بندہ کوئی سکشی ہے تاں کوئی پیر پیغمبر کوئی دیوی دیو تاں پیدا ہوئے تاں انہیں کوشش کی تھی اس چیز نو ٹھل پہنڈ لئی وقت نکل دا گیا پر اوہ اتھے دا اتھے کھڑا جانی کی سینٹ بھی چینج کر سکے تاں پاپنے ان صبح کے شلی سمجھاں گے دشکر جی مین مدہ ہے گا ڈومیسٹک وائلنس کی کارنے یہ ادھوں دا چل رہا ہے جنہوں جی انسانیت ہون دے ایسٹی میٹڈ سات سو چھتی ملین وومنز ہون میں ایک گلد دشکر نا ویری کلیر کر دا ہوں کی ویری ویری کلیر ایک اللہ ہے گیا کہ مینس اگینسٹ وومن بھی ہوندہ تو وومن اگینس مینس بھی ہوندہ ہے پر جیدہ تر جڑے اکڑے سامنے آئے ہو سات سو چھتی ملین جڑیاں لیڈیز ہیں ہر سال ڈومیسٹک وائلنس تاں شکار ہوندی ہیں یعنی کیجئے آپ پر ٹوٹل آئیے تھے ہر تین لیڈیز بچوں ایک لیڈی ڈومیسٹک وائلنس تاں شکار ہوندی ہے ریزن کود بھی کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے روڑی وادی سوچ ہو سکتا ہے یا آپ دے ایگو نو سیٹسفائی کرنا ہو سکتا ہے یا بیگیسٹ ریزن دات ایکن تینک اس کی نشاہ تشکو سٹاڈی کل پاہی شاہب پاہ جی جگتار سنگھ جگی نے ایک جڑا جلوے جگی دا پروگرام ہوندہ ہو دے چک پاہی شاہب جڑے مسٹر تاڑی وادو آسٹریلیا تو جڑ دے رہنے ہیں انہ نے بہت چنگی سٹاڈی دسی سیٹ میں پورا دھیان کیتا ہے پوری آف دی کھوج کیتی تو چاہیے لگتا ہے کہ سار تو بڑیو انہیں نکال رہا روڈ ایکسیڈنٹس دے گل کر رہے سی پر اے دے نال بھی بڑا ودیا اور ٹک دا ہے پر جڑے شراب دی سٹاڈی داست دیا ہے کہ ہر شراب بھی یہی سوچ دا ہے کہ میں صحیح سوچ رہا ہے پر ایکچلی سوچ صحیح نہیں رہا ہوندہ حالانکہ شام نو جے انہیں پیتی بھی ہوئی ہے تو سویر تک اپنے اپنے سوپی تا دستا پر برین دے جیڑے سیل ہوندے چنگی ترہ کام نہیں کر دے جنہیں چرو دو یا تین دن بینہ شراب پیتی نہیں کر دا ادھو تو پھر اوڈا برین سہی سوچنا شروع کر دا میں سوچ دا دمیسٹنگ بالنس دا ہے یہ کارنسار تو بڑا ہو سک دا ہے اگین اس وقت کوئی بھی بندہ کوئی بھی لیڈی جو اکوش کر دی ہے اس وقت اے نہیں سوچ دی انہوں اے نہیں پتا ہوں دا کی کسے دا کوش نہیں جا رہا انہوں دا خود دا کر نقصانیاں جا رہا ہے انہوں دا خود دا فائنینشل جیڈی سیچویشن ہے اور ڈاؤن جو رہی ہے انہوں دی خود دی ریپوٹیشن ڈاؤن جا رہی ہے کوئی بندہ آ کے دو چار دن تا نوں گال کر کے سمجھا جاؤ گا پر کوئی بندہ صدا لی تو اڈین کول نہیں بیٹھا بیٹھا رہ ساگدہ اس تو باد اس تو باد جیڈی وڈی گا لیکن او جیڈی نقصان ہے انہوں بندہ پہ کردہ کردہ ہی سوچ دا رہندہ ہے کیا اور میں کئی پنگا لے بیٹھا یہ گال کر دیں کی جے پاس سٹیڈیز دی گال کری ہے سار تو زیادہ ویلنس جیڈی ہون تک دیا ہی ہے جو پاس تو لے کے ہون تک دیا ہی ہے او ہے یہ ہے تھرٹی پرسنٹ آف وومنز ان ساؤت افریقہ اور جڈیاں شکار نے ڈومیسٹک وائلیس دیا ہی ہے حرانگی او دوں ہوئی جڈوں ڈولپ کنٹری ہیں یوروپین یونین دے وچ ویسٹرن وولڈ دے وچ وی اے کیس واد رہے ہیں پہلا نالوں او دوں بہت برا لگا کی آج جب ٹوانٹی فائی پرسنٹ جڈے پیشلے پانس سالہ نے آکڑے ہیں ٹوانٹی فائی پرسنٹ یوروپین یونین اور ٹوانٹی ٹو پرسنٹ جڈے ویسٹرن وولڈ دے ویچ اے گلہ سامنے آئیاں نے آنکڑے ادھر ادھر ہو ساک دے کدہ پرسنٹ پر اے دا پیچھوکڑ کی ہے سائیکالوجی کی ہے دے پیچھے اور اے دا سلیوشن کی ہے تے گاہے پا گاہے جڈا ہے کہا گا کہ جڈا بندینو کرو دوند آیا یا کسے داوی لیڈیز داوے یا مین داوی جڈیو ڈومیسٹک وائلے سندی انہوں نے بچے ہیں تے کی پر باپن دا تے فیچر تے کی پر باپن دا انہیں ساری انگلہ تے چاہت مانو سڑنا بنے ہوئے نمانی ہوگ ڈاکٹر ہرشندر کوہر جی از یوزول پہلا انہوں نے سواگت کر دیں پہلا پاگے باد دیں جو سٹاڈی کی تھی تو سیتے چاہتے جرور مارے ہو ٹوکڑا جرور جے میں کتے گلت ہویا پلیس میرا اے ہگا کی جدو انسان دی ہوند ہوئی ہے جن دو ہوند چاہیا منو لگ دا ہے کی اے ہی وائلنس او دو دی شروع ہے اپا انہیں دے کارنا تے بات چونے چاہے کارنا نشا ہوئے روڑی وادی سوچ ہوئے ایگو نو سیڈسفائی کرنا ہویا کچھ بھی ہو سا فرسٹ اوال منو دسو کی کسی بھی انسان دے برین تک مشین دی ترہا فنکشن کردہ نا او دی پچھے سائیکالوجی کی ہندی ہے کیوں بندہ وائلنس ہو جاندہ آپ دے ہی پروار چاہے دیکھو میں تھوڑے جے انکڑیاں جے ایڈ کرنا چاہتا ہی ہیں جت ہوں میرا خیال ہے کہ اے اگدوں تا سے نکل دینے کیونکہ جے برین دی دیویلپمنٹ سے چلے جائیے تو میرا خیال اگلا پورا پروگرام اپنے اسے پہ ہی کرنا پہنا ہے تھوڑا جانتا ہے کیونکہ فگرز کڑے نے جو تسی کڑے ہونگے وکھرے میرے کل بھی آز سٹاڈیز پڑیاں ہوئی آنے کافی جڑیاں میڈیکل جینلز وچ چھپیاں ہوئی آنے یعنی اوہ کیس جو ریکارڈ ہوئے تھے ٹریٹمنٹ لئی پہنچے جنہ چون پوسٹ رومیٹک سٹریس دس آرڈر نال کنے پیڑتنے تھے وکھو وکھرے ملکہ دیاں سٹاڈیز میں صرف ملک دے دو دو لائنہ ہی بول کے دفنا چانیاں کہ کی تھا کتھے کیونکہ انہاں وچوں ہی نکلے گا حال کے کی کارن ہونتا جیتے پھر علاج کی کرنا ہے آسٹریلیا دے وچ جو اٹھارہ سالہ تو وعد دیاں ستارہ فیصدی عورتاں یعنی ایک کروڑ سٹھ لکھ عورتاں تھی جنہاں نے کرلو ہنسا دی شکایت کی تھی جڑیاں ٹریٹمنٹ لئی پہنچیاں وہ کنیاں فیصد نے ہونے اپنو کلیر ہو جائے گا کرنا کی چاہیے ایسے اتنا امریکہ وچ ہر ایک منٹ وچ کا ٹوکٹ بی جنہے کرلو ہنسا دا شکار ہو رہے ہیں میکسیمم آرہے ہیں وکشت ملکانچ درک تیان کرے ہو پھر اپن سوچاں گے روڑی بادی سوچ کیوں تے نہیں ایک میجر ایشو نہیں بان رہا کیوں سکوں یعنی یہ وچ چاہی جے کہ ایک سال وچ جو پچھلا سال ہونا ایک کروڑ دے قریب یعنی ہر چارہ وچوں ایک عورت تے ہیں ہر نو وچوں ایک مرد کرلو ہنسا دا شکار ہو رہے ہیں جو کہ لگ بگ ہائی ایسٹ لبے آئے امریکہ وچ گلہ کوٹنا بھی تھاڑنا بھی یعنی جانو مارن دی سب تو ود کوشش ایتھے ہی کیتی گئی تے پوسٹ رومیٹک سٹریس ڈس آرڈر نال جو مانسک روگی پکے بند چکے ڈس آرڈر نال جو مانسک روگی سار جڑے پڑے نے انہا وچوں ستر فیصد نے خیال رکھے ہو جڑا اب وہ پکی طورتے خراب ہو گیا دا دماغ دے وچ نوکس پہ چکے تھے پولیس ریکارڈ انہو سارے دے وچ صرف ایک سال پچھلے سال وچ بھی ہزار فون کال اکو دن آئے سی ایک دیکھتا ریکرڈ ہے جڑا پوری دنیا جو میکسیمم ریکارڈ ہوئے نے صرف امریکہ دے ایک دین وچ پچھلے سال دے اپریل دا مہینے جتے بھی ہزار فون کال پورے امریکہ وچ جو پہنچیاں جڑیاں کلے کرے لو ہنسانال سمبندت سن اونا وچوں ایٹی ٹو پرسنٹ کلیاں فیمیلز دے اتے تشہدہ دکھایا گیا تھا جانی تھوڑا کیا اندازہ لائیے بھی ملکانچ کی حال ہے پھر اپنا دوجہ پاسے جام آنگے ساؤس افریقہ یا اسے سب تو وعد جو ہنسانا ذکر ہویا کہ اینا وچ اٹھارہ اے امپورٹنٹ گال ہے جتھو سنو لبے گا کہ کی کرنا چاہید ہے کہ میکسیمم جڑیاں عورتہ تے تشدد ہویا اٹھارہ تو چوبیس سالہ بھی آسان ایک بہت امپورٹنٹ فکر ہے دوسری چیز اینا پچھو میں میں کیاڈ کرنا چاہوں گا آج جو میں سٹیڈی کر رہا ہے سگاہ دیویت تیت ہے کینیڈا آہ پچھلے کچھ سال نہ تو ہوں کینیڈا آہ جے آپاں انڈین کمیونٹی دی گل آپاں ٹوٹل اوبرال گل کر رہے ہیں پر آج جو نے بڑا خدشہ یاد جار کی تا کہ خاص کر کہ ایک کمیونٹی اپا کے سدھا نام نہیں لین دے گے کینیڈا او بڑے منے پر منے چینل نہ کام کر دا اور میرا بہت پرانا ملنہ آڑا ہے تے انہیں گال کی تی کی کلہ وینکوور مین لینڈ ہے جیڈی او دے اتھے انہی وڈی سنکھیا دے وچ پیشلے بارہ منہ دی جیڈی آہ کالکولیشن کریے تھا قریب پھر ادھے ورڈ تو زیادہ آیا آہ تسی بہت سونا لیبریٹ کار رہے پھر اپنے نام بڑے ہوئے انہیں مانی ہوگا ڈاکٹر حشندر کور جی رکھنا پہ رہا سنو فٹ بریک لی ادھے بڑے رہو جس پنجابی دے سو آگا جی تو آگا سا رہا ہے پھر پروگرام اوپن پلاتفارم جس پنجابی دے منچتو درشکو سارے کافی ایوانٹس اوپن ہو گئے انہیں جے تسی چونے ہو کی درشکو اپنے نام بڑے ہوئے انہیں مانی ہوگا ڈاکٹر حشندر کور جی جیڈے کی ڈومیسٹک والنس دے اپنی الیبریشن دے رہے اسے گے ڈاکٹر صاحب اتھو ہی شروع کر دے ہیں کہ یونو نے جیڈے خد سے جار کی تیہاتے گورنمنٹان دی اتھے گورنمنٹان دا فکر جیڈا تانراشی خاص کر کے ڈوالپ کنٹرییاں دے ویچے جیڈے تانراشی ہوئے انہیں چیزیاں دے خرچ رہی ہے آہ انہوں تے الیبریشن تسی انہوں شروع تو شروع کرو کی کہہ رہے سکے کی کیننڈا دے اصل جی میں تسی دسیہ سی کے بہت زیادہ بات گھنٹ کیجے او دے ویچے چھ ہر چھے دینا ویچے اپنے انکڑے جو انہوں نے جاگزار کے ہر چھے دینا ویچے ایک عورت دی ڈیپتھ ہو رہی ہے انہیں زبردست کرے لو ہنسہ جو دے ویچے سیون پور بلین ڈالرز دا خرچہ کلائنہ دی مینجمنٹ دے ہوتے ہو رہے آجے اٹوال صاحب جڑ گیا پانا لے کے جی اٹوال صاحب بہت ودیہ پروگرام چل رہے ہیں اٹوال صاحب بہت سواگت ڈاکٹ صاحب اپنے جڑے ہوئے ہیں تانواز جی تانواز ڈاکٹ صاحب چسی مین مدیاں تے جانکاری دنیا ڈاکٹ صاحب 50% اپنیاں پہنا جڑیاں کے ابیوز یا ڈمیسٹک ووائلنس دا شکار ہوندیاں اپنی لائف ٹائم دے بچے پرسنٹیج تا کٹیا پر جی اپا آنہ دی آکڑے دیکھئے 70 ملین جڑیاں انہوں انہوں نے دا دیکھیانا سامنا کرنا پہندہ جڑے کیسے درز ہوندے آجی وہ شاڑی کیس درز ہوندے ایک لکھ دے پچھے جی اپنا بارلے ملکان دے امریکہ بھی گال کریے چھے ساو کیس لکھ دے پچھے درز ہوندہ کیے دے پچھے قانونہ دی نا جان کاری ہونا دوسری گا لے آجی کی ساڑھا لائن فورسمنٹ ڈپارٹمنٹ جدھوں کوئی کمپلینٹ گارج کروندہ آیا تیو کمپلینٹ گارجی نہیں کر دی کیے کارنڈے نا دے پچھے ہو سک دے آجی دیکھو جدو تک آپ پوری گال نہیں سمجھاں گے کارن سے جا رہے ہیں کیونکہ میں گال کر رہی سی کہ جڑے انہ نے دسے انکڑے جو میڈیکل جارنلز وچھ تس چھپے نے وہ دے وچھ پوائنٹ وان پرسنٹ جے جو ایک چلی جڑے لائج لائی جا رہے نے چھتی یا پہنٹی نہیں ہے میں اسے لیے تو انہوں وہ انکڑے دس رہی ہیں جو میڈیکل جارنلز وچھ چھپے نے جسے ڈاکٹر تو لکایا نہیں جا سکتا جسے ٹریٹمنٹ لی پہنچ رہی آنے وہ انکڑے نے اصل فیکٹ جو کہ نیٹ تو ہو یا جو یو این نے دیتے ہونا تو کتے ورکھنے تو اے انکڑے جو ریپورٹڈ ہاسپٹل کیسز دے وچھوں جدو جانے ہونا وچھ پولیس جدو کیس سے پہنچ دینے صرف آٹھ فیصد ایٹ پرسنٹ نے ہونا وچھوں جو ہاسپٹل ریکٹ دے انسار چلیے تو ایٹ پرسنٹ وچھوں بھی جنہاں سے کوئی ایکشن ہویا ہے یا عورتہ نو نیا ملیا ہے او صرف پوائنٹ وان پرسنٹ جے ذرک حساب لالو تو سی تو آٹھ ورڈ دی گال کری ہے نوروے وچھ جے اسی اصل چے گال کری ہے جسے کیا جاندہ سی سب تو کٹ کیس ہندے سی جو کہ دوزار آٹھ وچھ ریکارڈ ہوئے کہ پانچ دوزار دو سو چراسی کیس ہسپٹل پہنچے پر اونا وچھوں بھی ہنگے دیکھو انکریز کس لیول تھے ہو رہی ہے میں تنہوں اس سے تو ہنگا پاگوں حال لبانگے کہ سان دوزار آٹھ وچھ صرف پانچ ہزار کیسہ تو سان دوزار گیارہ وچھ ہر چارہ وچھوں ایک عورت نے کمپلینٹ کی تھی تے او دے وچھ ایکچول جو ہسپٹل پہنچیاں سی ہر دوجی عورت سی یعنی وہ ریپورٹ نہیں سی ہوئی اندازہ لاؤ میں گال کر رہی ہیں وکست ملکان دی جسے کس حساب دی ہنسا موج رہی ہے جی اپا انہوں نے تیان کرانگے تھا انہوں نے نکتے جو ایک سائیکالوجسٹ نے کڑے نے جو یو این نے کڑے نے او وکھو وکھ رہے نے ان سائیکیٹریس نے جو نکتے کڑے نے اونا دے وچھ ہے کہ جنہ وکاس وات دے اونا ہی اونا دے سٹریس زیادہ وات دے سو او سٹریس ہے چیڑا اونا دے کام کاردہ سی گلت پاسے لے کے جا رہے ہیں کہ وکست ملکان وچھ کٹتے تھے روڑی وادی سوچ نہیں ہو آئی روڑی وادی سوچ پنجوے نمبر تے آئی جی یعنی پہلے نمبر کے ساتھا سٹریس ہے جنہ وکست ملک اونا سٹریس واد اونا کام کاردہ دباؤ واد اونا آس پاس نوووے کے کہ میں پچھاں رہ گیا یا میرے کاروچے تکلیفہ نے او اینک سٹریس ہے بھی کاروچ جدو اک دوجہ نال بیٹھ دینے سب تو واد جنگ اوٹھے چھڑ دی ہے وہ اپنے کام کاردہ سٹریس ادھرو اپنے کام کاردہ سٹریس لے کے جدو پہنچ دینے ہمہم تا او اینک آن بن ہو جان دی ہے کہ مارک اٹھائی تو قتل تک گال جان دی ہے جن کے دکاز شیل دیسہ مچ کیونکہ بہتیاں تھا ماتے عورت کام کار نہیں کرن جا رہی اوہ سیندھی رہن دی ہے آپسی لڑائی اونی وددی نہیں کہ باروں آیا چلو تسی پڑا ہو گئی یا انہوں چاہ دیتی کاردہ کام کیتا اپنا بچیاں نال رج گئے اسے کر کے سکونا سامادے انکڑے کاٹ سامنے آ رہے ہیں تو مین جڑا ایچ ریزن کڈیا گیا ہے تاٹ اس انکریزنگ سٹریس جس جسی زندگی جینا پول گیاں لگا کام کار سنچر ایت بھی سوم بھر بھی رات بھی دینے بھی کام تو سویرے جا میں شامی جا ماں سو یو این جو انکڑے کڑے وکھرینے پر سائیکیٹریس مندے نے کہ جیڑا ایک دوجہ نو سما نہ دینا ایک دوجہ نو سمجھن دی کوشش نہ کرنی زندگی جیون دا ٹانگی پول جانا صرف کام دے چکر بھی اوچ پاس جانا ہی ایک بڑا کارن اوپر داریا جو پہلے سمیہ تو آج دے دن ہیلانی لگ پاگ اٹھتی فیصد انکریز ہوئی جانتا ہے ہر سال ڈمیسٹک وائلنس دے وچ پچھلے انکڑیاں نالو تو کارن ایک بڑا پہلا اے دوسرا کارن اٹھارہ تو چووی سالہ دے وچ جو میکسیمم ہنسا نظر آ رہی ہے اونا وچ کارن اے سی کہ اونا دی آپ کو اپنی زندگی پرتی نظریہ ہوندہ ہے اجے اوپ یعنی پرپک نہیں ہوئے ہوندے آئیڈیاز کے جڑا اٹھارہ پریاں دا بچہ اپنے اپنو انڈیپینڈڈ مندہ اپنی سوچ اپنونا چاندہ ہے تے دوسرے پاسے وہ اپنی سوچ سو تقرار ہن دیا او دو ایگوز دی اٹھارہ تو چوووی سال دیاں بہتیاں بچیاں انہیں جنہاں دے سکول چھوٹے سہیلیاں چھوٹیاں مانسک سپورٹ چھوٹی سہ پچھو ماپیاں بلنو پریشر پائی اتھا ہی جانا اتھا ہی رہنا اتھا ہوتا تیرا پچھو کاٹا لگیا ہونا سو او سیکنڈ تھی کہ انہوں نے ایڈوکیشن پوری نہ ہونا اپنا نظریہ کلیر نہ ہونا زندگی پرتی اپنی میں اپنی ایگو اپنی ہومیں او اپنی اڈاری جو سوچ دی او ایک سیکنڈ ربڈہ ریزن لبیا کہ ایس ایس میکسیمم وائلنس دیکھ رہی ہے تیسرا ریزن تینا دے کراں وچھ آلڈی وائلنس ہی اے پوریان سٹڈیز ہوئی ہیں نے پندرہ پندرہ سالہ دیا میں تاہونا دے نتیجے دا تینا دے کراں وچھ وائلنس پہلا ہندی ہوئے اونا دے بچیاں دے جو سمجھ لو کہ کی کی مانسک نقص لگ نکلے نے سیریل ریپسٹ بنے نے ڈراغ اڈیکٹس بنے نے پھر اونا وچھو ہی ہونے جڑے وائلنس وال بہت زیادہ ودے نے ایڈ امریکہ وچھ انکریزنگ وائلنس دا ایک ریزن مان لیا گیا کہ جھے کراں وچھ سکھاڑے محول نہ بنائے گئے تب بچے اگوں کاتل نکل جانگے سو اے جڑے وچھ چینجز آ رہی ہیں پرماننٹ ڈیمیج ہوئے برین آ رہے ہیں اگوں ایک کانٹینیو رکھ رہے ہیں سو اے ایک وڈا کارن ہے جو ساڑے سانوں پتا نہیں لگ رہا تھی اس پاس سے سوچ نہیں رہے اگلا کارن جو دسیا گیا وہ اے سی کہ جیڑے جیڑے بچے کراں وچھ ایمپورٹنٹ ریزن جے جیڑا کتے نہیں تو انہوں ملنا میڈیکل جارنل چیز پرشٹ ہو گیا جیڑے بچے یا بچیاں کراں وچھ اپنے وڈیاں دے ہتھوں سریرک شوشن سیا چکے نے جیڑے پامے و بیٹیاں پامے بیٹے دونوں جو کراں دے وچھ اپنے وڈے وڈے ریاں اپنے رشتے داراں وچھ وڈے گلتی 47% جے چھوٹی نہیں جی اپنے وڈے اپریشنز تک ہن دے میڈیکل ایڈوائیس لینڈ آ رہے نے او کیسز دے وچھ اے بچے اگوں جیڑی لڑائی کراں وچھ بھی دیکھ دے نے تے آپ جو جسمانی شوشن سیاں ہن دا اس صدقہ مانسک روگی پڑھ دے نے اے بڈی گلتی وائلنس بل جا رہے نے سو ایک ڈومیسٹک وائلنس بہت امپورٹنٹ ریزن بان چکا ہے ہونہ آنتا جے چڑھا سیروڑی وادی سوچ سوچ دیا جس وچھ ایک نیل ایگو اگوں آکے کھڑی ہن دی ہے کہ میں سپیریئر ہاں اے میری سیوہ کرن لئی آئی ہے او کیسز جنے جیڑے وکاس شیل ملکان دے وچھ افغانستان ساؤت افریقہ پارت اے ہو جی افغانستان اس سارے پاسے جو توریائے بنگلہ دیش اپا پورا ساؤتریشن لے لینے جی اینا ساماتے اے سوچ پنپتی ہے کہ میں ایک فیملی میری اوپر ہاتھ ہونا چاہیے اس صدقہ وائلنس سے اتر دینے جدو مڑا موٹا بھی عورت اپنے حق دی گال کرے احساس بھی دوان لگے کہ میں بھی انسان اوٹھے اے ہاتھ کیا جاندہ ہے اسے لئے وقصت ملکاں وچھ کرائیم اگینسٹ میل بددہ جاریا جے ہالی ہالی بٹ کرائیم اگینسٹ میل پارٹنر جڑا اسی اینا ملکاں جو بکاس چیل وچھ صرف دو پرسنٹ جے صرف ٹو پرسنٹ سمجھ رہے ہو بہت کٹے جدکہ امریکہ وچھ ہر نو وچھے پچھوں ایک مردتے ہیں ستنا کینیڈا وچھ ہر گیارہ پچھے ایک مردتے ہیں بہت بڑی گنسٹی جے انگلینڈ وچھ بھی سیم ہے یعنی کارن اے کے اے نہ تھا ہاتے اے سوچ پنہ پر رہی ہے ان اے جدو تک کسی کارن نہیں سمجھانگے علاج تک نہیں پہنچ سکتا ہے ایک انٹرسٹنگ اور ریسرچ جو میں دستنا چاہ رہی ہیں جڑی ہیں پندرہ تو انیس سال دیاں بیٹیاں انوال ہوئی ہیں لیو ان ریلیشنشپ بہت ایمپورڈنڈ ریسر اوبر کے کامنے آ رہے ہیں ایج والتے ہیں آن دیو پندرہ تو انیس سال انہا وچھ میکسیمم وائلنس اگینسٹ وومن ہو رہی ہے جڑیاں کے ریپورٹ نہیں ہو سا کر رہی ہیں کیونکہ اے اکتہ سماجک شرم پاہمے ایک ست ملکانچ بھی ہے کیونکہ انہوں سپورٹ نہیں ہے نہ پرینٹل سپورٹ نہ فرینڈز نے کوئی بھی نہیں تو انہوں نے لگ دا ہے کہ ہی ہن کسے پاس سے جو گئے نہیں روانگے تو ہور فرینڈز بھی نہیں بندنگے جیسی اکدے خلاف شکایت کر دستی تو سیکنڈ پارٹنر لپن دے چکر جو چپ رہ جان دیا نے مار سہی جان دیا نے ہاسپیٹرلز وچھ تا ریپورٹ ہون دیا نے پر انہ چو بہتے کیس نہ پولیس وچھ ریپورٹ ہون دے نے نہ کسے انکڑیاں وچھ نیشنل یا انٹرنیشنل سے پہنچ دینے تو ایمپورٹنٹ پارٹ ہے جیڑا میس ہو رہا ہے بٹ میڈیکل جارنل وچھ پہنچ جا جے ہن اس نو جو کریلو ہنسا نو اپنا سوڑا جا سمجھن دی کوشش کریے کہ نہ صرف مارک اٹھائیے بلکہ پدیٹ ٹیڑ چھاڑ یا ریمارکس مارکس مارکس دینے یا پیرنٹس پرتیبی مارکس کہنا اس ساریاں چیزہ ہی وچھ انکلوڈڈڈ نے کہتے ٹانٹ کسنا اس سب اس سے بچی شامل نے جو کیسی شاید گردے ہی نہیں اس سے کر کے کریلو ہنسا ایک بہت ہی جو وقصت ملکہ وچھ سامنے آرہی ہو دیو بچھ یہ انکڑے شامل ہو جاندے نے جد کے وکاس شیل دیسہ وچھوں نے پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کریلو ہنسا ہے میرے ماں پیٹ کاراں کر دی ہیں دی کریلو ہنسا میں ریپورٹ کرنی ہے وہ سمجھ دیا ہی نہیں وہ گاللے نہیں کر دیا یہ تا نارمل ہے ڈٹس اپ تا ڈی کال بہت وضی ہے کہ وہ ریپورٹ نہیں کر دیا انڈی آر کے کنٹریز جی ریپورٹ بھی کرنی کی ہیں تا کینوں کرنی ہیں جتے ایک ایس مدہ ادھر نو نہیں لیا جتے ایک وڈے وڈے آپ سر آ کچھ کر دیا تو ایک لیڈیز یا ایک کڑی دی کتھوں سنی جاؤ گی اپا جنڈر بیستے بھی ہونے تو اس تا بات جڑی بگ سیٹیز دیا پرابلم ہوتے بھی ہونے اپا اپا رکھنا پر ایک ساکن بریک رہے روک رہے ضرور ایک صرف لاس گل ضرور کرنا چاہو نہیں ایک جڑی امپورٹنٹ بسے گی کہ جڑیاں ایٹی سیون تھاؤزنڈ تھی عورتہ جنہاں تے سٹڈی کی تھی گئی سی ہونا جو سپسٹ روپ بچ سامنے آیا تھی کہ پنجاہ ہزار تا اپنے پتی ہتھوں مار کھا رہی ہیں سن اے دوزر ستانہ دے انکڑے نے تیان کرے ہو تی ہزار او سن جڑیاں سوریاں والوں یا اپنے پرانے عاشق والوں یا پہلے چھڑے پتی والوں سی ذرا کہ یہ تیان دیں دی گال اللہ کہ ہمیشہ کار دے اندر ہی نہیں اے وی نے کیسز جڑے سامنے آرہے نے جنا دے کارن اس ریرک شوشن ایک امپورٹنٹ ہور چیز داستے ہیں کہ جیڑیاں ایک کروڑ پنجاہ لاکھ کڑیاں تھوڑی گنسی نہیں جے ایک کروڑ پنجاہ لاکھ کڑیاں اٹھانسان دوزار اٹھارہ انی وچ پندرہ تو اٹھارہ ورے دے وچ وچ وی آئیاں گئی یعنی بہت امپورٹنٹ جے فگر جڑا کے انٹرنیٹنل لیول تک بھی ریکنیز ہو گیا یعنی امریکہ بچ بھی کینیڈا بچ بھی یورپ بچ بھی پارت بچ بھی یا ایک الگلگ تھامہ بچ پوری دنیا دے انکڑے نے کتے بعد کتے کٹ پر ارلی میریجز جیڑا ایک روٹین بندہ جا رہے ہے کہ کڑی اپنی مرزیدہ ویانہ کر لے کروڑ بار نہ پچ جاوے دوست نال نہ چلی جاوے میں ایک بک پڑھ رہا سی ہوتے تھا پورا سیشن لونہ پورا سوچ دے سی کہ انڈیا چیئے میں تاڑی سامنے کئی تاتھ رکھوں گا جدو اوہو ٹائم آیا اوہو جدن سیشن رکھے میں تاڑی سامنے تاتھ رکھوں گا کریکٹ کرے ہو اپنا رکنا پہر ایک سیکنڈ بریک لی درش کو سڑنے بڑھے ہیں ڈاکٹر حرشندر کورجی بہت سوڑنے پروگرام ڈومیسٹک وائلنس تے چار رہے سواگی جی تو اڈا سارے پروگرام اوپن پلیٹ فارم جس پنجابی دے مجھ تو میں تو اڈا گرلال تو اڈے روب رو تیوز ڈے وینس ترس دے شامنے نو مجھے ساڈے کیلیفورنیا سٹوڈیو درش کو اپنے جڑے ہیں نمانی ڈاکٹر حرشندر کورجی ڈاٹ صاحب اپنے کور رورل ایریہ نو کار لیا ہون میں ایک نا تھوڑا جا بھومکہ بن کے تو انہیں کوششن پوچھوں گا جرا توجہ دینا میرے کافی دوست نے وہ ڈیش آرہا چاہے دیلی یا بومبے کسی چنگے پوسٹ آتے بھی ہونگے تو گالکار دے اندیا کی اپنے لاکھ بدنام کار لیا کی اسی پندہ چوٹ کے آیاں تو اتھے ایڈوکیشن دی کارٹ کارن آ چیزیں چل دیں مارکٹ آئی چاہے کسے بننے ہوئے او کندے کی اسی ریکڈ کیساں دی گال کریے وڈے شہر آن دے او دے بیچ بھی کافی ہے اور او بھی جڑے ریکڈ ہوئے آن دے کئی نہیں ہوندے اتھے او بھی چپ چپیتے دبائے جان دے ناو ہون جو تو پڑی لکھی ایڈ کلاس آیاں دی کالیز ڈگری ہیں انیورسٹی ڈگری ہیں کیتے ہوئے بچے ہوندے او آب دا کار بھی آب دی مرجی نبس ہوندے یا آرینج بھی کر جان دے آرینج کن تو بعد اونا دے ایک دو دو بچے بھی ہو جان دے دس دس پندرہ بی بھی سال انہ دے ویہانو بھی ہو جان دے او بہت ودیاں کما بھی رہے اور انہوں نے انہی اکل جرور ہے گیا کہ جے ایسی 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 ایدان دا کوش کر Hollاں گے نا کوئی بارلا میں گرلال یا ڈاکٹر حرشندر کو راکی صاحب نو سمجھا ساک دے یا میری کوئی ایدان دیگال ہوگی میری بیل دے ساک دے انڈ اف دا دے نقصان او tast کار دے ہونا یعنی کی تو آڈ دے ہونا تو آڈ دے بچے دی ریپوٹیشن دا ہونا او دی ایجوکیشن تے فرک پہویا تو اڈی آپ دی ریپوٹیشن تھے تو اڈی آپ دی فائنینشل سیچویشن تھے راج کے فرق پر ہوا او دو انہا برین ہے گا کیونکہ وہ کافی دیکھ چکے ہوں دے دنیا پر وہ جڑا اینگر کنٹرول ہے یا اینگر منیجمنٹ ہے وہ نہیں کر پوندے اور وہ ایڈیوکیشن ہوندے باوجود بھی انہیں وہڈیوڈے کیس ہوتھے انہا شہرہ چوندے او دا کی کارن ہے تو او دا سلیوشن کی ہو سکتا بلکل بہت سونا سوال پچھا ہے پہلی گلتہ یہ سپسٹ ہو چکے ہیں کہ اینگر ویک مائنڈ دی پریزنٹیشن ہوندی ہے تو جڑے سٹیبل مائنڈ ہون پہلی گلتہ وہ اس طریقے دا ریسپانس دندے ہی نہیں سو جڑی میں پہلا نہیں ذکر کیتا سی سسی روڈ ریس وچ شامل ہو چکے ہیں او سٹریس چڑا سانو کامدہ کھا رہا ہے کہ دونوں پڑے لکھینے دونوں اپنے اپنے نوکریاں تینے سکھ مال دی گا لیکھو کہ وہ آپس وچی ریس لانتے تولے ہوندے رہے کہ تیرے کل اینے بندے تیرے دی انہیں میں بھی اسے انہیں میں لے آنے نے میں تیرے برابر دیاں بجائے یہ دے کہ ہسیں آپس وچ میل ملورتن رکھیو کار دے وچی یہ جڑی ریس ہے اگان لنگن دی کہ میں بھی تھا کیا یا تونکہ رو کہے گا نہیں تونکہ رو کہے گا میرا ٹور دیکھی ہو گئے گی میری ٹور دیکھی ہے یعنی اے آئی ایس یا آئی ٹی ایس یا ہائی لیول دے جیڑے دیکھے گئے نے ٹبر ہو نا دے وچ بھی تو تو میں میں اس حد تک ہو جانتی ہے کہ کئی باروں آپ کو بچ گال بات ہی کرنی چھاڑ دیں دے لوگ بکھاوا کر رہے ہوندے نے کسی ریار جی اور وہ خوش ہوندے نے آپ کو اپنی میں دے ایک چکر ویو دے وچ پسے کہ میں ایتھے خوشاں اس راج وچ خوشاں جو میں اگے بھی کتی سی گال کے زندگی جیون دا ٹانگ پدھ لیے بھائی اسی دونوں کال دا سانو پتا نہیں تو اسے لیے اسے ایک بڑی ایمپورٹنٹ گال آن دی ہے جو سائیکیٹریس دستے نے کہ بھائی سویرے اٹھ کے اے سوچو کہ آجدہ دن ہی نہیں ہے جو میں زندگی آخری دن تک ہی میں بتاؤنی چام آگے جدو اے مان بھی چاہت آندا ہے ستے اٹھے شکرے ربا شکرے کہ آج جسی زندہ اٹھے آن پتا نہیں تین منٹ بات سر دکھے تے جا کے ٹیسٹ کرائیے تے پتا نہیں اگلی زندگی ہے کے نہیں شکرے آج جسی کھڑے آن دیکھ سک دے آن بول سک دے آن اس تو بعد نال دے نا لڑائی کرن دا سمائی نہیں رہن دا کیونکہ شکر کردے اٹھے آن کی آج زندہ کال کھڑے کھڑا ہی نہیں تے لڑنا کی دے لئی ہے جدو اینک گالستانو سمجھ آ جاوے تا اس کارویچ لڑائی ہو ہی نہیں سک دی کیونکہ تسی اس دین نو زندگی وانگ جی ہون دے ہو تو پہلی چیز تا سی جڑا ایک بچے نو بچپن تو ہی پائی تو فاسٹ تو فاسٹ اگو نوکری فاسٹ اگو ہر چیز چھ فاسٹ وہ فاسٹ نے ساڑا بیڑا گرک کر دیتا ہے سی اے سکھانا ہی پھول گے پھائی ہم دردی کی ہون دی ہے انسانیت کی ہون دی ہے دوستی کی ہون دی ہے کھڑ کھڑا ہونا ہس کے کی ہون دا ہے وہ پھولی گئے نہیں یہ کوئی چیز پتا ہے کہ میں اگاں آپ آمیں بزنس ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے جو مرضی ہے میں اگاں اگاں دے اگاں ہی جائی جانا ہے فاسٹ ہی آئی جانا ہے وہ پیسے نو ورسنا بھی ہے کدے کدے انجوائے بھی کرنی ہے لائف کدے دوستہ نو گلوکڑی بھی پونی ہے وہ چیزیں ختم کر دیتی ہیں زندگی چون جس نے ساڑی اربن لائف تباہ کر دیتی ہے تاٹس آب الابریشن تو سی بہت چنگا کیتا ودیہ کیتا ایک چکارنک نشاہ بھی ہوگا پر جی اپا ادھر گئے تھا اپنے کو وقت نہیں ہے اتے کس دن سپیسل شیشن پورا لاؤں گی نشے تے ہون دو گلنا آجانی اپنے کو منٹ چار پانجی نے اکتے ہندہ کی اسی نہیں ایسے منچ تو پھر دوارہ میں بڑی کلیر کردہ درشکانوں کی اسی نہیں چاہندے کس دن کارٹ اٹھے پر جیڈی ڈومیسٹک وایلنس ہے جیڈی ڈومیسٹک وایلنس او تو سدھے میں جیڈا کسانہ دے اندولندی بھی گال کرے سدھے ٹکراتو بچنا چاہی دا سدھے ٹکراتو بچنا چاہی دا رات نو جو دو تسیں سارا کام نبیڑ کے آپ دے منجے تے پہو تو یاد رکھو کی میں آپ دے وائف دے پرتی میں آپ دے ہزبن دے پرتی میں بچیں دے پرتی اپنے پین پراتے پرتی میں آدھے ماما پتے پرتی آپ دے ساسور دے پرتی میں سماس دے پرتی ہر جو میں کر سکتا سی اکورڈنگ ٹو مائی ابیلیٹی کہ جننے کے میں جوگہ سکھا یا میں جننے کے جوگی سکھی میں بیسٹ کرتا دوپر میں ہر کوش نہیں کر سکتا تے او دو باد بھی جی کوئی ہیپی یا انہیپی یا وہ دے کرم ہے پر میں آدھا بیسٹ سویرے بھی اٹھ کے کروں گی پرمپیتہ پرماتو میں نے اٹھاڑی جرور اور تاں درست اٹھاڑی اس تو باد بھی آئنا کرن تو باد بھی جی کسی ایک پاس جادہ آت ہو جاندی تاں نو کنارہ کرنا پیندہ ایک وکھری گالا پر اگین اسی نی چوندے کے ستاکار ٹھوٹے پر جیڈی ڈومیسٹک وایلنس وال ودنا او ایک پرکریہ دے جرور تحت آئی اندہ کیونکہ بچے دے 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 کی میرا باپ اینا سکتا ہے کہ میری ممی چون بھی نہیں کر دی او منڈے دے ماندے میں جرور آئی اندہ کیا اور میں بھی اددہ ہی کروں گا تاں کوڑی دے مانچے آئی اندہ کی میں بھی افدہ کر بسونا تو میں اددہ ہی کروں گی او چیز کسی ورکشاپ لائے تسی لوندے ہوں گے شاید چینج ہوئے اگین لاس ٹھنگ تسی تین منٹہ کرو کی جڑی تسی دستی سی مات احساس کچھ ٹائم پہلے میں انڈیا گیا سگیا میں نام نہیں لوں گا بہت ہی اجداد پر واہ رہا بچی ایک بہت وڈا کمپیٹیشن دی تیاری کر رہی بڑی ایبل بچی آج بھی ہے بہت آفدہ جیون وصر کار رہی ہے بہت تکڑا اور کمپیٹیشن دی تیاری کر رہی ہے بیٹا باروں کے تو آیا ڈگڈگڈگڈگڈگ کر دا موٹر سائیکل تھے میں خیال نہیں دس میں انہیں کلیر کیتی ہوگی اگر میں کچھ دا نانی لے رہا ہے وہ آیا انہیں آفدہ ہیلمٹ تا رہا یہ پتا رہا ہے وہ تا رہا ہے ماں پتا کی کر رہی جیڈی بچی ڈگڈگڈگ کمپیٹی انہیں بچی نے کلیر بھی کی تا انہیں بچی نو ٹھا لیا کی پر آتے رہے نو پانی دے تے پھر روٹی دے تے چاہ دے میں نو عجیب لگیا میں تھے تھوڑا بہت کشکیا بھی پر وہ تا اگلے انہیں پروارک میٹھ رہے آ چیز جدہ تسی بھی پہ لیاں کور کی تی نمبر ون تے نمبر ٹو ایک ساس جیڑی او چیز جہاں سیک اگ گیا آئی ہے جنہوں وہ دا ہزمن پر تاردہ رہا یا ہر چیز کردہ رہا کی ہر چیز ٹائپ ایسیول دوں بھی تے پہر پہر تے ڈانٹنہ بھی تے تھوڑا تھوڑا بہت وائلنٹ بھی ہندہ رہا او ہی ساس جا کے جو دا آپ دے بیٹے دا بیا کر دیا نو نو ایکسپیکٹیشنز ہو دیا نو دے پرتیے ہوں دیاں کی اے بھی اددہ ہی سائے سب کچھ جو میں سے آیا اے چیزیں ہمارے کتے ایڈی اچھ ورک شاپ لگ رہی ہیں اکھیر لے دو تن منٹ ایڈاٹ سا جی بلکل ورک شاپ تھا کوئی روٹین ہندہ جی جیڑا میرا کھالے پر کل کیونکہ ورک شاپ تھی ورہ پیریڈ آف سیون ڈیز سویرے ڈو تو پنچ تک چل دیا نے ایک یا دو منٹ سے تسنا سنبب نہیں پر میں نو لگ دا ہے کہ جیسی اے دے اگلا پروگرام کر سکیے میرا خیال ہے اسی کٹو کٹ چار یا پنچ پرسنٹ لوگ کاں دی زندگی صدار سکاں گے دیفنیٹی بہتا ہے سسٹم وائز کام چل دا ہے کہ کس طریقے کمیں سسی منٹل سپورٹ تیار کرنی ہے کس طریقے سوچ تبدیل کرنی ہے کیونکہ یہ کوئی سوکھا نہیں ہندہ بھی پائی ہو تو جا دے تو کرا پٹھ موڑ لائنج نہیں کوئی من دے تو کمیں اوڈا ٹریننگ کرنی پہن دی ہے دماغ دی تو اوڈے پہلا چپٹر شروع کرن تو پہلا جو تو پہلے دن کوئی گل کہی جان دی ہے ابھی جرم کرنا سے سینہ تو انہوں ہی مارے نہیں تو اسی طرح کرلو ہنسہ کرنی ہے یا سینہ دونوں پاس ہوئی ماری ہے تو جتے ہی ہمیشہ زور یہی کیتا جان دا ہے کوشش کے سو دے سو فیصد جوڑے جوڑے رہن اوٹھے صرف کجھ کارنا کر کے جتے کیا جان دا ہے کہ ہر حالت بھی سپریشن ضروری ہے جتے ایکسیسیو ڈراغ اڈکشن ہوئے جتے قتل کیتے جان دی کوشش کیتی گئی ہوئے یا جتے سیکسل حراسمنٹ ٹبر بلوں کسے ہور پسوں بھی ہو رہی ہوئے ہونا کیسز بچ بہت سٹرکٹلی اسی کیا جان دا ہے کہ سپریشن ضروری ہے کسے بھی حال وچ کٹھک نہ رہن کیونکہ اے جسے سماج دے وچ مارا ایک دعوہ دے نال ہندہ ہے اُتھے اگلی تیڑی تے بھی ماری اثر پیندہ ہے اُنا کیسز وچ کمپلشن اسی کہنے ہاں ڈیورس ہار حال وچ ضروری ہے سو او کیس جے چھڑ دیتے جان پوری کوشش صرف ملاؤن لی کیتی جان دی ہے میرا صرف اکاثری سنیا اے ہی ہے کہ جے اسی ایکسپیکٹ کر دیاں کہ ایک عورت ایک بکھرے کارچو آکے ایک نوے کار بچ بس دیتا ہوں ایک کو رات بچ جیڈیسٹ ہونا ناموکن ہوندہ ہے سو اسی ایک نوے محول چے بچر نہیں تا سوگو پہلا اوہ دی آمد دے بچی جنا پیار اسی بندیے انہا پیار واپس ملدہ ہے کدے پھولیا بھوٹے نو بھی دیکھ لو جنہی خاد پت پاؤ گے انہا بدی آدے بچوں کچھ نکلے گا سو جنا پیار بندیے یقینن اوہ نئی واپس ملدہ ہے سو ایک بڑا گرج زندگی را سی سمجھ لئیے کہ کوئی بندہ سمپورا نہیں پر جی اسی ہونیاں ایب یا خامیاں ہی لبی جاناں گے پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہونا ہوتی پوزیٹیف چیز لبیے پھر اگانت ہوئیے بہت کویشن ہور اٹھ کے آگے سکے پر ڈیفینیٹلی اکیہ نہیں دو سیشن لوڈے پڑھے سویشے تے اپنو اگین تسی بہت سونی گل کی اپنے نوے گروہ صاحب نے میری کیا سی پیکا ہو کو دیتنے نا پہ مانتان کی یوگ وقتی نہ تا کسی نو ڈروندہ تا نائی کسی تو ڈردہ اگین آب دی یوگتا تے آتم وشواس کر کے ہر ایک نو اجتنا سماج دویچ وچرنا چاہی دایا جی آسو چاہ دے تا ڈومیسٹک والنس تی جگہ نہیں رہن دی دو بار بچا سکے تا اپنے اپنے پاکیش آلی سمجھانگے پر وقت اجازت نہیں دے رہا بہت بہت تانو آتو سی ٹیم کر دیا جی ڈرشکویسن ڈاکٹر حرشندر کو بہت سونا الیابریشن کی تا پر اپا ایک سیشن ہو رہا ہوئے ہو سکتا دو لائیے دیتے پر وقت اجازت نہیں اپنا پورا خیار رکھنا مینو گرلالوں دیو اجازت میرے ورنو تانو ساران پیار پری ساتھ شریعکال